بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ شکار کے لیے ایک جنگل میں گئے سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی کافلے سے آگے نکل جاتے اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک ریچ سے لڑ رہی تھی سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑے اور سلطان نے بڑی بہادری اور دریری کے ساتھ ریچ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی جان بچائی سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو تم جنگل میں کیا کر رہی ہو لڑکی نے سلطان کو بتایا کہ میرا نام سمرتی ہے میں جیپور ریاست کے راجہ کی بیٹی ہوں میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکو نے حملہ کیا میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف باغی تو مجھے یہاں ایک ریچ ملا پھر شہزادی سمرتی سلطان سے کہنے لگی تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے ہو تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے نہ اس کے بدلے میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہیں فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کروا دوں گی ہندو درم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی اس نے سلطان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے وہ اس بات سے نواقف تھی کہ جس آدمی کے سامنے کھڑی ہے اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے جس کا نام سنتے ہی ہندووں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں سلطان نے لڑکی سے کہا اے لڑکی تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں سلطان آگے آگے چل رہتے شہزادی سمرتی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ نہ ڈر اور بہت بہادر ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے میری عزت محفوظ رہے گی ان دونوں کا گزر جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے ہوا اس سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم آ چکے تھے ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا سا درخت نظر آیا سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اے لڑکی تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو رات کی تاریخی کافی چھا چکی ہے موسم بھی کافی خراب ہے صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل میں پہنچا دوں گا اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا موسم اتنا تھنڈا تھا کہ شہزادی کو تھنڈ محسوس ہو رہی تھی سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر اس شہزادی کو دی اور کہا اے شہزادی اس چادر کو اور لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کو سردی کی وجہ سے کوئی بیماری لگ جائے شہزادی نے سلطان کی گرم چادر کو اور لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں سلطان پہاڑی کے پاس لکڑی کو کٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا شہزادی کی نظریں سلطان محمود پر جمع ہوئی تھی مسلسل کوشش کرنے کے بعد آخر کار آگ جل ہی گئی اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا سلطان نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا سوچنے لگی یہ بندہ تو مسلمان ہے یہ دیکھ کر شہزادی کانفنے لگی شہزادی سوچنے لگی ہو سکتا ہے یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا ہو اور یہ لشکر تو ڈھاکوں کا ہے یہ تو گائیں بینس بکریوں کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ہی ظالم ہوتا تو مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا سلطان محمود نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی سلطان کے پاؤں کے پاس اس کا خنجر پڑا ہوا تھا سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنی ہاتھ پر رکھ کر دبانا شروع کر دیا شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ نوجوان میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود کو کہا اب صبح ہو چکی ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے وہ دونوں یہاں سے چل پڑے تھوڑی ہی دور جا کر سلطان کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کے لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے یہ درست راستے کی نشانی تھی اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانیاں چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر رہے ہیں بالآخر سلطان اور وہ شہزادی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا سلطان نے کہا مجھے یہ لگتا ہے ہاں دیکھتے ہیں شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوہ بھیجا شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو دو تیز رفتار گوڑے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خوشک اناج سپاہی کو دیا جائے شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے بندے تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو ساری رات تم اپنے جسم پر خنجر سے زخم کرتے رہے ہو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ محل میں لے جانا چاہتے ہیں وہاں تمہیں انعام و اکرام عطا کیا جائے گا کیونکہ تم نے میری جان اپنی جان پر کھیل کر بچائی ہے سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے شہزادی میں اپنی جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا رہا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے میں اس لیے زخم دیتا رہا کہ میری توجہ میرے زخم پر رہے آپ کی طرف مائل نہ ہو شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع تمہیں ملا تھا ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے ایمان کو لوٹا دیتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے کہا اے شہزادی میں مسلمان ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر تیرے حسن و جمال پر نہیں تھی بلکہ میری نظر اپنی روح پر تھی اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا میں ایک سچا مسلمان ہوں مجھے یہ گوارہ نہ تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے شہزادی محمود غزنوی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور محمود غزنوی کے کردار کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی شہزادی کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے بے قراری ظاہر کی جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو اس شہزادی نے کہا کہ اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ ہم ان کو یاد رکھیں سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا تیر ترکش کندے پر رکھے تلوار اپنی میان میں ڈالی اپنے گوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپاہ سلار اور بادشاہ سلطان ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گوڑے کو جانے کے لیے ایڑی ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئے اللہ اکبر اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی وفا کرنے والے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں یہ تھے ہمارے اباؤ اجداد اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم ایسے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمال کرنے برائیوں سے دور رہنے اور اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی تحفیق عطا فرمائے